ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد میں پتھر کھائے آپ کو کیسی تقلیب دی گئی کہ آپ کے پاؤں مبارک لہو لہوان ہو گئے وہ حد میں آپ کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا ارے لوگوں نے آپ کے چہرے پر تھنکا آپ کو گالیاں دی آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے یہاں تک کہ ہمارے ربی خود فرماتے کہ اس دین کے خاطر اس ایمان کی محلت کے خادر جتنا مجھے صدایا گیا جتنا مجھے پریشان کیا گیا جتنا مجھے تنک کیا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ زندگی تھی کہ دو دو مہینے تک آپ کے گھر میں کبھی چولا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے آپ نے بھوک کو بنداش کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درخواست کر دی کہ میرے معبوب آپ تک تک یہ تکلیفوں کو جلتے رہیں گے اب تو اللہ سے روزی کو مانگ لیجئے حالانکہ ہمارے نبی کولا نے روزی دی تھی کی نہیں دی تھی کیا فرمایا تھا میرے معبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہے تو احد کا پاڑ آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا جو لوگ مدینہ منورہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا نہیں گئے تو اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرما دے آپ چاہے تو آپ کے لئے احد کا پاڑ سونے کا بن جائے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ جائے یہ پاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا لیکن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور کہا کہ اللہ العالمین میں تو نہیں چاہتا کہ یہ پاڑ میرے لئے سونے کا بن جائے میں نہیں چاہتا کہ یہ پاڑ میرے لئے سونے کا بن جائے بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکرہ دا کروں گا اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت صبر کروں گا شکرہ کر کے میری امت کے مانداروں کو سبق سکھ لاؤں گا اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھ لاؤں گا